بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیس کے والد کا نام چلیبہ تھا اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا وہ نہایت قداور اور بہادر تھا اس کا لکب شاسین تھا اس کی قوم اسے شاسین کے نام سے مخاطب کرتی تھی جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں شاسین کی تمام قوم پر دھاک بچھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاسین کا احترام کرتا تھا کیونکہ اس نے جنات کی بے تہاشا قوم مختلف فتوحات سے اپنی زیر کی تھی ابلیس لین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لکب جی پی تھا وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی اس نے بھی اپنے کھامن کے ہمرا بے تہاشا جنگیں جیتی تھی اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی جنات قوم کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جناتوں کو مار فینکو بکولے ابلیس کے میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے لیکن مشکل یہ تھی کہ جنات اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہ تھا خود ابلیس کا یہ بھی خیال تھا کہ امہ جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت گلتی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی لیکن اللہ جانے کیا ہوا ہم کمجور پڑ گئے فرشتے ہم پر گالی باتے گئے اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا نہ قابلے فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا لیکن ہمارا وار کچھ ایسا بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور میرے باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا آج انہی کو فرشتے دردناک طریقے سے مار رہے تھے اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے میں اس وقت شادی صدا تھا میری ملکہ اور میرا بیٹا مرہا بھی مارے گئے چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ببر شیر کی طرح ہے اور والدہ کا چہرہ بیڑیے کی طرح تھا لہذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خوششیات موجود ہیں یعنی وہ خوددار سرکش اور مکار ہے اور ساتھ ہی نہایت خودگرج فریبی اور دوکھے باز بھی ہے فرشتوں اور جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے تھے ان میں ابلیس بھی موجود تھا فرشتے جب بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ ازازیل کی بہترین تربیت کرو چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جو جلال سے آشنا کیا گیا عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اسے آبد کہا دوسرے آسمان والوں نے اس کو جاہد تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف کہا چوتھے آسمان والوں نے اسے ولی کہا پانچمیں آسمان والوں نے اسے تکی کہا چھٹے آسمان والوں نے اسے خواہشی اور ساتھویں آسمان والوں نے اسے ازازیل کے لکب سے مکلب کیا چند ہی عرصے میں اپنی فطری تہزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا اور وہی فرشتے جو کبھی اس کو سکھایا کرتے تھے آج اسے علم حاصل کرنے لگے رفتہ رفتہ ازازیل اپنی قابلیت کے وائز فرشتوں کا استاد بن گیا ابلیس اپنی عبادت اور جاہد میں اتنا مکرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ دھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس عمر کی خبر نہیں ہو پاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عجت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں جلت دیتا ہوں ایک روز ازازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوا ساتویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوہ محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوہ محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور جمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک خاص کاں پر معمور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا ازازل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت جدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے دوبارہ عبارت پر گور کیا تو عبارت کے قریب نہایت واجے الفاظ میں لکھا ہوا تھا یہ پڑھ کر وہ تقریباً دو ہزار سال تک روتا رہا اور خود پر ہلان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت بھلا کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہوگا گھبرا کر بارگاہِ الہی میں حاضری دی اور بولا اے رب العالمین یہ شیطانی رزیم کون ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا عزازیل نے عرض کیا اے الہی میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسے جل دیکھے گا عزازیل اسی سوچ میں ہزاروں سال تک مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا جا رہا ہے اس پتلے کا سر مقزم کی خاک گردن بیتل مقدس کی مٹی سینہ آدم کی خاک سے اور پوشت اور شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے ہاتھ مشری کی خاک پیر مغرب کی جمین سے تیار ہوں گے اور باقی گوست اور پوست وغیرہ تمام جمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے اس کے علاوہ اس میں ہوا آگ پانی کو بھی شامل کیا جائے گا مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نامدار ہو سکے گی اور اناثر کو شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چار طبائے کا حسین انتجاز ہوگی